تو آپ انسٹیگرام دے دوں انسٹیگرام جو بھی آپ نے دینا ہے آپ نے دینا ہے اپنے دیتیل میں آپ نے انسٹیگرام دیتی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسری مین ہیڈنگ پہ آ دیں دوسری مین ہیڈنگ ہم نے کیا دیتی یوٹیوب پیڈیو اس طریقے سے کر کے اس طریقے سے کر کے یہ آپ نے پورے ایک آرٹیکل لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ آپ نے ہیڈنگ ون جو ہوتی ہے وہ مین ہیڈنگ ہوتی ہے یہ ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو جو ہوتی ہے وہ سب ہیڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھو یہ والی جو ہے وہ سب ہیڈنگ ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ شو کر رہا ہے وہ ہیڈنگ ٹو کے اندر ہیڈنگ ٹو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سب ہیڈنگ یہ ہے سب ہیڈنگ ہوتی ہے یہ اور جیسے ہی میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شو کر دے گا کرسل یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لے کے آیا تو یہاں پہ لے کے آگیا ہیڈنگ وان کے اندر یہ ہیڈنگ وان ہوئی گی ہے تو اس طریقے سے کر کے آپ لوگوں نے ایک سٹرکچر create کرنا ہے جس میں آپ لوگوں نے heading 1 اور heading 2 دے نیے heading 1 main heading ہے heading 2 sub heading یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی بتایا کہ آپ نے headings اور sub headings دینے sub headings heading 2 اور headings اور sub headings میں آپ کوشش کرو کہ کیورٹسٹ جہاں جہاں مناسب ہو زبردستی ٹھوسنے نہیں ہیں جہاں جہاں مناسب آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے وہاں وہاں اس کو ڈالیں values بھی وہاں پہ loves بیٹھنے چاہیے ٹھونسنا نہیں ہے زبردستی نہیں ٹھونسنا ٹھیک ہے زبردستی ٹھونس اس کے وہ اگلا کلائنٹ بھی کہے کہ میں کتھ آکے پھانس گیا اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے USP USP Unique Selling یہ میرے پوائنٹس آپ لوگوں کے نے پہلے سے لکھے ہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہو جائیں اور آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو سارے کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم لوگوں نے قائد پرکڑنی ہے جب Unique Selling Point کے ہم بات کرتے ہیں تو Unique Selling Point کا کیا مطلب Unique Selling Point کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا article ہے اس کے اندر uniqueness ہونی چاہیے آپ کسی بھی article کو پکڑ کے copy paste کر دو گئے تو وہ Unique نہیں رہا آپ جو بھی لکھ رہے ہو وہ آپ اپنے لفظوں میں لکھو اپنے الفاظ میں لکھو وہ Unique ہو گیا آپ نے کسی اور کا article پکڑ کے خود ساتھ دیا تو وہ Unique تو نہیں نہ ہوا تو make sure کہ جو بھی آپ میں لکھو یا وہ تب سے پہلے تو وہ اپنے words کے اندر ہو آپ کے اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی further more بھی کوئی کام کی بات بھی اس میں ہونی چاہیے for example مثال کے طور پر اگر میں بات کرتا ہوں یہی article اٹھا لیتے ہیں یہ جو پیم دیکھ رہتے ہیں اس کا Unique selling point کیا تھا Unique selling point یہ تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی میرے article Unique اس وجہ سے ہے جو کہ نیو یورک نیو یورک پریس بیٹیرین ڈاکٹرز نے نرسز نے اور ڈائیٹیشنز نے اپنے ٹپس شیئر کی ہیں ہمارے ساتھ اس وجہ سے یہ آپ پڑھو ساتھ ٹھیک ہے نا میں کہوں گا کہ یہ نیو یورک کی پریس بیٹیرین ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہوگی کوئی ہو سکتا ہے یہ میں بھی شاید وہ ہو یہ کمیونیٹی ہے کمیونیٹی ہے یہ کمیونیٹی ہے یہ کمیونیٹی ہے انہوں نے اپنے ریویوز اور اپنا اپنے ٹپس شیئر کیے ہوئے اپنے ٹپس ان لوگوں نے شیئر کیے ہوئے تو خاص بات کوئی اچھی بات اس میں ہوگی باقی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز نرسز ڈائیٹیشنز نے بھی اپنے ٹپس شیئر کی ہیں تو میں کہتا ہوں یا ٹھیک ہے اتنے لوگوں نے کوئی ویل آف اور اور سمجھدار لوگوں نے باتیں شیئر کی ہیں ہیلتھ کے اوپر تو یقیناً کوئی کام کی بات ہوگی میں اس کو پڑھنا شکل تو میرا یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا کہ بھئی میرے آرٹیکل کے اندر جو بڑے کام کے لوگ ہیں جنہوں نے باتیں کی ہیں جس وجہ سے میرا کا آرٹیکل جو ہے وہ یونیک ہے انہوں نے اپنے ٹپس میں شیئر کی ہیں آپ لوگ کے اندر جب بھی آپ لوگ فر ایکجامپل کوئی بھی چیز لکھو گے کوئی بھی آرٹیکل لکھو گے تو آپ کوشش کرو گے کہ آپ اس کو یونیک جتنا یونیک کر سکو اتنا آپ یونیک اس کو کرو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے this is called a unique selling point اس کے بعد آپ لوگوں نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے conclusion دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو کنکلوڈ کنکلوڈ آرٹیکل کو کنکلوڈ کرنا بہت امپورٹن بکرز آپ لوگوں نے ایک اپنے ایک اپنے 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 اس کو چھوڑ دی نہیں کہ چھ ٹپس دیں یا پانچ ٹپس دیں دے کے چھوڑ دیا آپ اٹھیکل اچھی کوالیٹی کا اس وقت ہوگا جب آپ آرٹیکل کے اینڈ پہ اس کو ایک اچھے طریق اس سے کنکلوڈ کرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آرٹیکل کیسے کنکلوڈ کیا کتنے ٹپس انہوں نے دینی تھی پائیف ٹپس دینی تھی آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم پائیف ٹپس دیں گے پچھوڑ دیکھتے ہیں پانچوڑ ٹپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے پانچوڑ ٹپ کے بعد انہوں نے اس کو اس سچ اتنا خاص کنکلوڈ نہیں کیا چوتھی ٹپ ان کی یہ تھی ٹھیک ہے اور پانچویں ٹپ ان کی یہ ہے یہاں پہ پانچ لکھنا بھول گیا یہ اور پانچویں ٹپ ان کی یہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایز اٹس وہی پہ ختم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس نے چھ ٹپس دینے کے بعد اس نے کنکلوڈ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا اس نے بھی آرٹیکل کے اندر کہا کہ میں چھ ہیلتھ ٹپس دوں گا اور چھ ہیلتھ ٹپس دینے کے بعد اس نے اند پہ ٹپ وان ٹو ٹری فور فائف سکس پہ اس نے ختم کر دیا کوئی اس نے کنکلوڈ نہیں دیا اس نے بھی ٹپس شیئر کرنی ہے یہ بھی وان ٹو ٹی فور کے ٹپ شیئر کر رہا ہے اند پہ دیکھتے ہیں اس نے کنکلوڈ کیسے کیا اس نے بھی کوئی اسے جس کو اتنا اچھا پرومیسنگ کنکلوڈن نہیں دیا آپ لوگوں نے جو بھی آرٹیکل لکھنا آپ نے اس پہ کنکلوڈن دینا ہے یہ نوہ ٹپس ہیں پھر ہیلتھ کی اوپر لکھ رہے ہو تو یہ نوہ ٹپس ہیں یا ہلتھ کی اوپر نہیں لکھ رہے ہیں آپ لوگ جس کے اوپر لکھ رہے ہو آپ کا ٹپک یہ روزگار کا ٹپک ہے جو آپ لوگوں کو دی ہے یہ سارے سارے آپ لوگ نے بتا دیا کہ یہ ساری چیز ہم لوگ کور کریں گے ڈیجنل مارکٹنگ یوٹیوب رینکنگ اور ایکس وائزی ساری ساری چیز ہم لوگ کور کریں گے کنکلوڈن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ریجسٹر کیسے کرنے ایروزگار کے پرگرام کے اندر ایروزگار کا اگلا بیچ سٹارٹ کب ہو رہا ہے یہ ساری ساری چیز ہم لوگ کنکلوڈن میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس کو کنکلوڈن جو ہے وہ آپ کنکلوڈنگ آپ کا جو پیرگراف ہوگا آپ کے کنکلوڈنگ پیرگراف میں آپ بتاو کہ ایروزگار کے اندر آپ ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ٹھیک ہے آپ اس کا نیکسٹ بیچ کی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں مطلب آپ ٹیک میں آسکتے نون ٹیک میں آسکتے کریٹیو میں آسکتے ہم نون ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں تو یہ ساری ساری چیز ہیں کنکلوڈن میں آپ ڈال سکتے ہو یہ آپ ایک کنکلوڈن دو ایک چیز اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سی ٹی اے سی ٹی اے سے کیا بنتا کو بتا سکتے ہے مجھے سی ٹی اے سے کیا بنتا ہے کال ٹو ایکشن زائد کہہ رہا ہے کال ٹو ایکشن وہ بس شر کہہ رہا ہے کال ٹو ایکشن کیا سوال ہیں آپ کے اچھا میں اب ایکشن آپ کے کامنٹ دیکھ رہوں مجھے کچھ آپ کے کچھ پرویم نہیں تھے ایکرہ اگر کلائنٹ بتاتا ہے ایکرہ سوال ہے اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ دو چیز کو اپنے ریویو دینا ہے تو اگر تو کہتا ہے اس کو چیز بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے اس کے گینس لکھنا یا اس کی فیور میں لکھنا ہے تو اپنی مرضی سے دیکھو دونے چیزوں کو سٹیڈی کرو اور لکھ لو جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے جو چیز دونوں میں سے بہتر 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 ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس نے اپنا پہلے ایک آرٹیکل پڑھوایا پھر اس نے اپنا دوسرا آرٹیکل بھی پڑھوا دیا تو دس اس کالڈ کال تو ایک آرٹیکل سے وہ دوسرا آرٹیکل پہ لے کے چلا گیا اس کو اب دیکھو یہاں پہ بھی اس نے اینڈ پہ ایک اور بھی کال تو ایکشن ڈالا ہوئے یہ کچھ ٹپ شپس کھانے کی مخلے ٹپس کوکنگ ٹپس ہیں شہر فور وومن عورتوں کے لیے ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہے اب یہ ایٹنگ ہیبٹس ہیں فور وومن تو پورا کہتا ہے کہ یہ کانی لکھے انڈ پہ کہتا ہے کہ دونٹ ہیف ٹائم ٹو کک دیز ہیلدی نو کک ریسیپی شوڈ ہیلپ یہاں پہ اس نے اپنے ایک اور آرٹیکل کی طرف پھینک دی آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے یار تمہیں میرے ٹپس تو بہت دیتی ہیں کہ تم کیا پکاؤ کیا نہ پکاؤ لیکن اگر تمہارے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے پکانے کا ٹائم نہیں ہے تو بھئی یہاں پہ اپنا یہ کچھ ریسیپیز ہیں اس میں تمہیں کوککنگ کی ضرورت نہیں پڑھے گی تم یہاں پہ اس کو کلک کر کے سا آرٹیکل کو دیکھو تو بسیلی ایک آرٹیکل سے دوسری آرٹیکل پہ لی جائی جا رہا ہے آپ کو دوسری دوسری ایک آرٹیکل کھانے گھانے کا ٹائم چیزی گھانے کا ٹائم بہت دیعت ہے کچھ دیکھے ایک آرٹیکل اس نے بھی کوڈ آرٹیکل کیا کیا پر مور بیلنس اسٹیپے رزید، نیوٹریشن ین ویلنس اور فائندہ کو کھانے کا ٹاکٹر اس کے لئے پر آپ کے دانے لنک سے کسی پہ بھی کلک کر اگر آپ کو اور زیادہ ٹپس چاہے ہیں اس کے لئے پر آپ کو اردہ چاہیں گےیا کہ یہاں تک آپ لوگ کو سٹرکچر کے حوالے سے کوئی سوال ابھی اس وقت سوال صرف سٹرکچر کے حوالے سے مجھے بتاؤ سٹرکچر کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجھے بتاؤ ہاں جی مجتبہ پوچھو مجھے سر پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے سٹرکچر میں ہماری سیکنڈ جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوئے ہیڈنگز ہم نے پوٹ کرنیا ہے اور اس کی سب ہیڈنگز پوٹ کرنیا ہے ہمیں کہتا ہے کہ آرٹیکل ایک رائٹ کرنا ہے جو کہ 1000 یا 2000 ورڈز کا ہو لیکن اس نے ہمیں صرف ایک ہی سپیسیفک جو ہے ٹاپک دے دیا ہے اور اس نے یہ مینشن کرنے کو نہیں بولا کہ آپ نے اس کی بائی فرکیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی تو کیا ہم نے اس کو دونوں طریقے سے پروائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ میں ہیڈنگز کے ساتھ بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں اور میں سٹریٹ اووے پیراغراف کی صورت میں بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اگر آپشن ہوں تو سٹل ہم جو ہے یہ ہیڈنگز والی کو ہی چوز کریں گے دیکھو کلائنٹ کبھی آپ سے کہتا نہیں ہے کہ آپ نے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز دینا ہے کلائنٹ آپ کو کبھی یہ بھی نہیں کہہ گا کہ آپ نے کنکلوجن بھی ڈالنا ہے آپ نے کالٹو ایکشن بھی ڈالنا ہے آپ کا انٹردکشن بھی کلیر ہونا چاہیے کلائنٹ کبھی یہ چیزیں کہتا نہیں ہے چیزیں انڈیسٹوڈ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اچھا اچھا آرٹیکل ہوتا ہے وہ اس میں ہیڈنگز سب ہیڈنگز کنکلوجن سیلنگ پوائنٹ کالٹو ایکشن یہ ساری چیزیں موجود ہوتا ہے آٹومیٹکیٹس آنڈسٹوڈ ریٹ سر کیونکہ یہ چیز جو آپ میں بتائی ہے میں نے میرے خیال سے پہلے والی کلاس میں بھی مینچن کیا تھا اگر آئیٹس جس نے کیا اس کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہے یہ میں ایک ٹیپ کے طور پر صرف شیئر کر رہا ہوں بات کہ جس نے آئیٹس رائٹنگ کی ہو اس کے لیے یہ بہت ایزی ہے یہ چیزیں فگر آؤٹ کرنے کے لیے ایسے بھی مجتبہ اگر کسی نے آئیٹس نہ بھی کیا یہ بڑی بیسک سی چیزیں میں نے اتنا آتان کر کے آپ لوگ کو سمجھائیں آگے میں انشاءاللہ مزیر کو سکولز بتاؤں گا جیسے اور بھی آسان ہوگا رائٹ سر تینکیو سر رافیہ پوچھو بچے کیا پوچھنا رافیہ جلدی سے پوچھو رافیہ پتہ نہیں کہا چلی گئی ہے اس کے بعد اگلا ہے بشرا اکبال پوچھو بچے جلدی سے اسلام علیکم سر مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو CTA آپ نے بتایا ہے اس کو کنکلوجین کے فوراں بعد لکھنا ہے یا کنکلوجین کے ساتھی اینڈ پہ منشن نہیں کرنا کہ یہ ہم CTA use کر رہے ہیں وہ کنکلوجین کے ساتھی اس کے دو تین لائنز میں ایڈ کر دینا ہے کنکلوجین کے فوراں بعد اوکے سر اور سر دوسری بات USP کو ایک بار دوبارہ سے آپ کلیر کر دیں گے پلیز یونیک سیلنگ پوائنٹ مطلب یہ کہ آپ کے آرٹیکل کے اندر کوئی یونیکنس ہونی چاہیے آپ نے جو بھی آرٹیکل بعد میں اٹرنیٹ کے اوپر کہیں سے بھی دیکھے ہیں آپ نے obviously ریفرنس کے لیے آپ سورسز کو استعمال کرو گے تو آپ نے اٹھاکے کوپی پیس نی مار دینا آپ کے اندر کوئی یونیکنس ہونی چاہیے آپ کی آرٹیکل کے اندر سر پلیجریزم چیک ہوتا ہے ہاں سر پلیجریزم چیک ہوتا ہے پلیجریزم پہ میں بھی باد میں آنگو اوکے سر تینکی سر ٹھیک ہے ویلکم اجی میں نے پلیجریزم پر آنے جی رابیہ بجے پوچھو جلدی سے سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو کنکلوئین ہے اس کو ہم اہیڈن کے ساتھ منشن کریں گے کہ یہ کنکلوئین ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کالٹو ایکشن ہے کارنی اس کو ایک فار رکیٹ کرتی ہے آچھا کالٹو ایکشن کو میں نے آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ کلاس کے دوران کوشش کیا گروز ایک چیز کو کوئی چھے چھے ساتھ ساتھ دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو کالٹو ایکشن کو میں نے کچھے دفعہ ریپیٹ کیا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں لیکن ٹرائے کیا کرو کہ کلاس میں ڈس کنیکٹیوٹی نہ ہو اور اٹینٹیو رکیٹ کرو تاکہ جو چیز پانت ساتھ دفعہ ریپیٹ ہوگی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کا نقصان آپ لوگ کو یہ ہے میں جا مسئلہ نہیں ہے میں دس دفعہ کوئی سو دفعہ بھی ریپیٹ کر دوں گا لیکن آپ لوگ کو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھاؤں آپ لوگ کا ٹائم کم ہو جائے پرابلم ٹھیک ہے میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ریڈر ہیں آپ نے ان کو کوئی ایک ایک کام ایکشن پرفارم کرنے کے لیے دینا ہے فر ایکزامپل میں نے مثال یہ دی تھی کہ یہ ایک آرٹیکل ہے اس کے آرٹیکل میں یہ آخری لائن جو ہے یہ کال ٹو ایکشن ہے اب اس آرٹیکل کے آخری لائن کے اندر اب یہ دیکھو یہ کال ٹو ایکشن ہے اور کال ٹو ایکشن میں اس میں کیا کیا اس نے کہا کہ اگر آپ کو اور بھی ٹپس چاہیئے ویلنس کے اوپر تو یا تو آپ اس ویب سیٹ کو ویزٹ کر لو ویب سیٹ یا پیج یا جو بھی ہے یا پھر آپ اس کو ویزٹ کر لو ان دونوں میں سے آپ کسی کو بھی ویزٹ کر لو اس کو یا پھر اس کو یہ آپ ایک کال دے رہے ہو ریڈر کو ایکشن کرنے کے لیے وہ ریڈر ایکشن پرفارم کرے گا وہ یا پھر یہاں پہ کلک کرے گا یا پھر یہاں پہ کلک کرے گا ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ کلک کرے گا مطلب ایکشن لے گا اس ایکشن کو لینے کے لیے آپ کال ٹو ایکشن دیتے ہو وہ کی یہ پورا جمعہ ہے آپ فورس کر رہے ہو کہ take an action you're calling for an action take an action click here click here ایکشن لو اس ایکشن کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے obviously تاکہ اپنوں کا جو اگلے آرٹیکلز ہیں ان پہ اپنوں کو مزید ملتی ہے readability ملتی ہے یہ call to action آگے بہت زیادہ استعمال ہوگا بہت ہی زیادہ استعمال ہوگا اچھا مبشیر احمد ہاں جی مبشیر اسلام علیکم سر والکم السلام سر یہ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرتے ہوئے observe کیا جو آپ آج باتیں بتا رہے ہیں تو ان سے ریلیٹ کیا کہ کچھ آرٹیکلز میں یو ایس پی یا جو کہتے ہیں اس کو پنچ لائن ٹائپ کہتے ہیں کہ وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے ایکزیمپل دی تھی کچھ میں میڈل میں اور اسی طرح کچھ میں کنکلوجن ہوتا اور کچھ میں نہیں ہوتا تو اس کے کیا کیا فیکٹرز ہوتا ہے ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک کنکلوجن ایڈ کر دیں یا اس کا یو ایس پی ہم سٹارٹ میں ویور کو دیتے ہیں یا اس کو انٹ تک لٹکا مطلب روک کے رکھیں اور پھر دیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ٹھیک ہے دیکھو یو ایس پی جو ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ وہ عمومن جو ہے وہ شروع میں ہی دے دیا جاتا ہے تاکہ کلائنٹ جو ہے وہ کلائنٹ نہیں ساری جو ریڈر ہے وہ شروع سے انٹ تک متوجہ اس کو پتا ہو کہ یار یہ اس میں جو میں پڑھنا ہوں یہ بڑا یونیک آرٹیکل ہے جو میں پڑھنا ہوں یہ عام ویب سائٹ کے اوپر جو باقی آرٹیکلز ہیں ان سے ہٹ کے لید ایسے کچھ چیز ہے آپ اس کو بے شک شروع میں دے دو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایکزمپل میں دیا ہوتا اس نے شروع میں دیا ہوتا کچھ لوگ لٹکا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو انٹ پہ یہ عمومن یوٹیوب کی ویڈیوز میں عمومن ہوتا ہے کہ آپ شروع سے شروع میں آپ ان کو دے رہتے ہو کہ یار آپ انٹ تک ہمارے ساتھ رہنا اور انٹ پہ ہم آپ کو دو تاسز میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں آپ لوگوں کو ایک گفت دوں گا لیکن لیکچر کی انٹ پہ دوں گا اناؤنسمنٹ میں نے پہلے کر دی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہو گیا میرا اناؤنسمنٹ میں نے کر دی پہلے اب سارے انٹ تک متوجہ رہے کہ ہم نے انٹ تک رہنا ہے تاکہ ہمیں وہ گفت ملے اور انٹ پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ یونیک لنک ہے جس کے تھو آپ لوگ اگر سائن اپ کرو گے تو آپ کو دو بہت یوچ قسم کے بینیفٹس ملیں گے فائننچلی آپ لوگوں کا جو بھی آپ لوگوں کو پتہ دیئے تو اناؤنسمنٹ میں نے شروع میں کر دی تو آپ نے جو بھی کرنا ہے اگر آپ نے چیز انڈ پہ بھی دینی ہے تو آپ نے اناؤنسمنٹ کم سے کم شروع میں کر دینی ہے باقی بیشک آپ اس کو انڈ پہ سہل بھرو اگلا سمیرا نسیر جی سمیرا فٹس پوچھو سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سلام میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا سی ٹی اے میں اگر ہمارے پاس ہمارا پہلا ارٹیکل ہو تو میارے پاس تو کوئی لنک نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کا ایزا ریفرنس پہ لنک دے سکتے ہیں نہیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے آپ وہ اگر آپ کے پاس پہلا اپنا کوئی لنک نہیں ہے تو پھر آپ دوسری آرٹیکل میں آپ پہلے آرٹیکل کے اوپر ٹھائک دینا نو صاحب وہ تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ اسے ریلیٹیڈ ہو تو پھر ہی ریفرنس دے سکتے ہیں نا اس کا نہیں آپ اس طرقے سے بھی کر سکتے ہو نا مثال کے طور پر فور ایکزمپل میں نے پہلا آرٹیکل لکھا گاڑیوں کے اوپر کارز کے اوپر میں نے لکھا دوسری آرٹیکل میں لکھ دیتا ہوں جہازوں کے اوپر تو میں لکھ دیتا ہوں کہ گاڑیوں کے اوپر تو آپ نے یہ آرٹیکل بڑا آپ نے پڑھ لیا اگر آپ جہازوں کے اوپر بھی انٹرسٹوڈ اور آرٹیکل پڑھنے کے لیے تو اب یہاں پہ کلک کرو ٹھیک ہے اگر دیکھو جو آپ پاس جیٹا بہت زیادہ ہو جائے گا پھر تو آپ ریلیٹیڈ چیزوں کے ساتھ آپ اس کو لنک کر سکتے ہو لیکن اگر پاس جیٹا کام ہے ریلیٹیڈ نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کہ سکتے ہو کہ find more interesting articles from here اب وہ interesting articles آپ پہ جا کے کلک کر لے interesting لگا تو پڑھ لے گا ادا ہو جائے گا نہیں تو پہلے کون سے نحسان ہو رہا تھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اچھا اس کے بعد آدل ارشد جی آدل اسلام علیکم سر علیکم السلام سر اسے کار جیسے آپ اتارس کے کاروں کا ہم نے آرٹیکل لکھا ہے تو کلائنٹ نے تو ہمیں کہا تھا کہ صرف یہ آرٹیکل آپ نے لکھنا ہے اس کے آگے ہم کال ڈال کے دوسرا کال ڈو ایکشن ہم دوسرا آرٹیکل جہا دو آگے ہم لنک دے رہے ہیں تو کیا وہ کلائنٹ اس کے اندر یہ نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ نہیں تھا کرنا آپ کلائنٹ سے پوچھو گے آپ کلائنٹ سے کھو گے کہ بھئی آپ کا جو اور مزید جو بھی آرٹیکل ہے for example آپ نے انڈ پہ کیا لکھ دیا ایک سیکنڈ سکینڈ ہو رہی ہے آپ نے انڈ پہ لکھ دیا کہ for more interesting آرٹیکل کلیک ہے کلیک کو آپ نے انڈرلائن کر کے اس کو لنک کر دی یہ آپ کا کام نہیں ہے کلائنٹ ہی کرے گا آپ نے اس کو اپنے نیا دے رہی ہے پورا آرٹیکل کے بعد آپ نے انڈ پہ دیا دیا for more interesting آرٹیکل کلیک ہے اور اس کے بعد آپ کلائنٹ کو بتا دو کہ میں نے یہ لائن فکرہ لکھا ہوئے تو اس کا آپ کو بینفیٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے باقی آرٹیکل کا لنک ڈال آگے وہ اگر انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ اس کو پکڑے کے ڈیلیٹ کر دے گا یہ لو اگر وہ انٹریسٹڈ ہوگا کیونکہ obviously وہ ہوگا definitely وہ ہوگا اس کو یہ چیز اچھی لگے گی وہ یہاں پہ اپنے باقی کسی آرٹیکل کا لنک ڈال دے گا جب وہ ویب سیٹ پہ جب بھی ویب سیٹ پہ اپنی اپلوڈ کرے گا صحیح ہوگیا شکریہ ساں welcome اچھا اگلا سوال سانا چودری جی سانا بچے السلام علیکم سر السلام علیکم السلام اگلا سوال آپ نے ابھی بتایا کہ ہمیں کنکروجن کے انڈ میں لکھنا ہوتا ہے یہ لنک ڈالنا ہوتا ہے تو ہم فرسٹ پیراغراف میں بھی اگر کوئی پچھلا آرٹیکل کا ریفرنس دے سکتے فرسٹ پیراغراف ورسے کی میں کال ٹو ایکشن بٹن اچھا یہ ایک اچھا سوال کی ہے سانا تم نے ہم لوگ اپنے تھرواؤٹ جو ہمارا آرٹیکل ہوگا اس میں کنٹیننشلی لنک دے سکتے ٹھیک ہے اور جب آپ ایزا بلوگنگ اس کو لے کے چلو گی تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ چیز سکھاؤں گا ابھی فیل حال آپ یہ کام اس کو نہ کر یہ چیز کرتے ہیں ہم ڈیفنیٹلی کرتے ہیں ہم بچلو دکھا رہے تم آپ کو دیکھ لو پٹا فٹ سے جلدی سے ایک نظر مار لو ٹھیک ہے سر یہ ایک ویب سیٹ ہے ابھی دیکھ رہی ہے اس ویب سیٹ میں بار بار اس نے بلو بلو لنک دیا ہوا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل کے دوران بھی اس نے اپنے باقی آرٹیکلز کو کہیں نہ کہیں لنک کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا بھی یہ آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا ہے اس کو پر ابھی مسئل سوال فیلال میں سے کوئی بھی نہ کرے میں آپ لوگوں کو جب بھی اسے کام ہوں گا تو سکھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کون ہے ماریا اظہر بچے پوچھو اسلام علیکم سر سوالیکم اسلام میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آرٹیکل ویسے تو جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ابسٹریکٹ ہوتا ہے ستارٹ میں تو وہ بھی ہم اس کے اندر لکھیں گے لکھ سکتے آپ آپ لکھ سکتے آپ آپ لکھ سکتے ہوں آپ لکھ سکتے آپ آپ لکھ سکتے آپ آپ روقت آرٹیکل از بچے پاس بکٹھ ٹھیک ہے ہمارے سکتے ہیں ابھی میں آگے ویڈیش کی پوئیٹ سے مینشان کروں گا تو اس سے آپ کا شید سوال مزید پیئر ہو جائے گا میں نے مزید دسکس کرنے ہو Thank you sir Welcome Afsa Akhtar جی Afsa Assalamualaikum sir Sir آجوں ٹائم سیمیگ چیزیں وہ شیئر کرنے والی اس کے حوالے دو میں نے دوری چھوٹے چھوٹے لکھتے لکھتے وہ یہ تھی کہ جس گرمیرلی ایک extension ہوتی ہے جو ہم پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فار گرمیر مستیکس وہ ہمیں فوراں سے پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے اگر کہیں پر ہمیں گرمیر پوزیشن ایک کام کرو میں تھوڑا ست میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیزیں کروانی ہے بھی یہ گرمیرلی ہو گیا کیونکہ وہ چیٹ میں جی وہ وہ چیٹ میں بول سب سے questions آ رہے تھے اور میں کرواؤں گا یہ کہ scientific workplace جی scientific workplace content writing کا topic انڈ نہیں وہ content writing میں کافی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کبر کروانی ہے ٹھیک ہے تو ایک کام یہ کرنا اچھی بات ہے کہ تمہارا تجربہ ہے تو that's a wonderful تک ایک کام یہ کرو کہ میرے lecture کے end پہ تم دیکھنا کہ اگر کچیز ایسی ہیں جو تمہیں پتہ ہیں اور میں نے نہیں بتائی وہ تم گروپ کے اندر پوچٹ کر لے کوئی میں اپروو کر لوں گا اور یہ کہ سب کا فائدہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے چھیک ہے وانڈرفول افصال ویری گوڈ اچھا اب کچھ بچوں کے سوال رہتے تو ہیں لیکن میں نے کچھ چیزیں آگے کروانی ہے ہو سکتا ہے میں مجھے فیلنگ یہ آرہی ہے کچھ آپ لوگ جو چیزیں بول رہے ہو وہ میرے اگلے پوائنٹس کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں اچھا ایک چیز آپ لوگ نے سٹرکچر کے اندر ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ کے جو پیراگراف ہیں ان کی لیندھ کیا ہے کیا رکھنی ہے آپ پیراگراف کی لیندھ آپ کی 2.75 لائن سے لے کے 3.75 لائن تک ہونی چاہیے مطلب پونے 3.75 لائن سے لے پونے چار لائن کے درمیان میں آپ کا پیراگراف رہنا چاہیے اس سے زیادہ لمبے پیراگراف آپ نہ لیں دکھا رہے تو اگر یہاں پہ کوئی اگزمپل ملے یہ بہت جیسے یہ اب یہ بہت لمبے لمبے پیراگراف ہیں یہ پیراگراف ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک چل رہے اگر تو آپ کا آرٹیکل ہے کوئی 3000 4000 ورڈز کا بہت لمبا آپ آرٹیکل ہے تو پھر آپ لمبا پیراگراف لکھ دو 1500 تک آپ آرٹیکل ہے تو آپ ایک لائن دو لائن اور کوشش کرو کہ یہاں تک ایک پیراگراف ختم کرلو نہیں تو اس سے زیادہ لمبا پیراگراف آپ نے نہیں لکھنا یہ میں بات کرنا ہوں یہ میں بات کرنا ہوں 1500 ورڈز سکی آپ وہ رکھو پورمولا رکھ رو ٹھیک ہے 1500 ورڈز کے بات جیسے جیسے آرٹیکل لمبا ہوتا جا رہا ویسے ویسے آپ ایک لائن ایڈ کس ٹھیک ہے یہ یہ ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے کہ اپنے جو پیراگراف ہوتا ہے اس کو کبھی یہاں پہ کنکلوڈ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے یہاں پہ کبھی کنکلوڈ نہیں کرتے یہ ایک ٹیک ہے یہ ٹپ ہے ٹرک ہے ٹپ نہیں ٹرک ہے ایک بندہ جو ہوتا ہے سیکلوجیکلی میں بات کر رہا ہوں ایک بندہ جو ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھے گا کہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو کے پیراگراف یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک چل رہا ہے تو اس کے پڑھنے کی چانسلز کم ہوں گے اگر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ آرٹیکل یہاں سے لے پیراگراف یہاں سے لے شروع ہو کہ یہاں تک ختم ہو رہا ہے یہاں پہ یہ والا ایسا نہیں ہے یہ والا ایسا آرٹیکل کے اندر پیراگراف کے اندر نہیں ہے اب اس میں سوال نہ کرنا کہ سوال پار ریسرچ کار سے یہ پیرل ہے اس کو آمنہ وصدق ایمان لیو کہ آپ لوگ نے جب بھی پیراگراف لکھنا ہے تو اس کو پونے لائن پہ انڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پونی لائن یہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے پونے تین لائن ہو سکتی ہیں پونے چار لائن ہو سکتی وہ آپ یہاں پہ جات کے اس کو ختم کر یہ آپ کو میں نے بتایا ہے structure کے اندر کہ آپ کی پیراگراف کی لیند کتنی ہونی چاہیے یہ تقریباً اپ ٹو فیفٹین ہنڈر ورڈز کے لیے آپ اس کے بعد آپ اپ ٹو فیفٹین ہنڈر ورڈز اب اسے یہ سوال نہ کرنا کہ دو ہزار ورڈز ہوں تو پھر کیا ہونے سوال آپ کو ایک میں نے اگزامپل دے دی سمجھا دی اس کے بعد آپ نے اس کو اس کو ایسے کل دی ٹھیک ہے 3.7 لائن آپ ٹو فیفٹین ورڈز جیسے جیسے ورڈز آپ کے بڑھتے جائیں ویسے ویسے آپ اس کو بڑھاتے ٹھیک ہو کومن سینس آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر پندرہ سو سے دو زار پہ چلا گیا تو آپ اس کو پونے تین سے پونے چار پہ پہ لے جو سمپل سمپل سی سوال نہ کرنا سر میرا دو زار ورڈز کا آرٹیکل ہے میں اس کی پہ پہ پراغ یہ کیکت گئیم